مجلس سے ازادی کی ولیت وستے مل کے سالاوات پڑھو اللہ تمام راجعہ مولاما بزرگان شہدہ ملت جعفریہ اپنے اپنے مرہومین اور اسدارہ علمیہ دے موامنین جلس سے دے موامنین دے مرہومین دی بکشش اور بل خصوص ماستر بشیر حسین صاحب دے مرہومین دی بلندی درجات اور مغفرت وستے ارنہ دے مارد کی وسط اور برکت وستے بھی محبت نال سالاوات پڑھو اللہ مریضان مومنین اور مومنات اشواہ قاملہ سیرانہ ملت جعفریہ دریائی مقتبِ اہلِ بے دیوز و سلامتی دشمنہ علیہ السلام دے ذلت و رسوہی وستے محبت نال سالاوات پڑھو اللہ آجاتِ شریعتِ برابری عبادتِ قبلیت مرکزِ انوارِ کنات امامِ زمان علیہ السلام نے ظہورِ تعریل وستے سوڑی جی سالاوات بڑھو اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بلند سلوات الہمدللہ رب العالمین واللہ کے بطول اہلِ تقویٰ والیقین سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام و تبیم قنوبنا مولانا عبیل قاسم محمد سلام علیہ السلام علیہ السلام سلام علیہ السلام 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 علیہ الس محبا الَّذِي قَالَ عِنْدَ وَقْدَ وَحْدَتِهِ مِنَ الْخَيَامِ یا زیناب و یا مکل شمیل یا رقیت و یا سکینت علیکن نام سلام اما بعد فکر قال الرحمن فیل حدیث القدس یا عباد سدد من نیم و سدد من کم ملنتر صلوات دعای ذات یدیت علی محمد علیہ السلام جزمہ دست کا جملہ مرہومین مرہومات مجبان اہل بیت شعادہ ملت جعفریہ حاضرین اربانیان مدسسین ادارہ علمیہ دے معاونین نورویل خصوص ماسٹر بشیر حسین دے مرہومین دے درجات ولند فرمائے مریضان ممنین و ممنات کو لا شفائی کامل عجل عطا فرمائے حجات شریع اللہ فرمائے اس ادارہ علمیہ کو لا دندگنی لا تگنی ترقی عطا فرمائے خدا مند منان علماء علام بدلگان دے صحیح قائم فرمائے ذکر حسین نال اللہ فکر حسین تے عمل خرندی تفیق عطا فرمائے خصوصی اور حقیقی دعوازات عدیتی مشکل دور جوارش زمان عدرت حجد زہورت عجیل فرمائے ساری اندوینی قبولیت وست مل کے سنیئے سالوات پڑھو اللہم واجب القدس امین مزرگو نوجوان بھائیو مدرسیدہ جلسہ ایک پیغام جناب تک پہچھا مازات عدیت او خالے کے لم یزل ولا یزال اللہ جڑا لائے کے تعریف محتاج تعریف نہیں لائے کے عبادت ہے محتاج عبادت نہیں لائے کے حمد ہے اللہ محتاج حمد نہیں پوری کھنات اس اللہ دی محتاج اور کسے لازے اور لمحے واسطے بھی کسے دا محتاج نہیں اپنی مرضی اور اپنے ارادے دنال کھنات انکسونہ جیاں وجود اتا کی تس سنی جی مخلوق پیدا پیتس اپنی مخلوق دے ہدایت واسطے ام بے آدھ سلسلہ جاری فرمائے اوہ ذات اعضیت نے حدیث کسی دے اندر اپنے بندہ دنال کھلا کی دیا اور خالق فرمائے میرے بندے میں اللہ میں خالق ہو کے تو آڈے نال کچھ چیزان دا وعدہ کرے نا تسی مخلوق ہو کے میں اللہ نال کچھ شاید دا وعدہ چکر پروردگار عالم تو ساڈے نال کیا وعدہ کرنا چاہنا ہے اور ساڈے کل کیڑی شاید وعدہ گرنا چاہنا ہے ذات حدیت نے پہلے جملہ ارشاد فرمایا حدیث کن سی اج خالق فرمائے دے یا عبادی او میرا بندہ میں بر ترنال محبت رکھا نوالا میں اللہ نے تنیس خینات جو بنایا میں اللہ کو ترنال اتنی محبت ہے تیک وعد جو پیدا کی تم تیرے بھیجان تو پہلے زمین دا فرش بنا چھوڑا خالق نے قرآن کریم دندر متوجہ کی تا اور انسان نے فرمایا سوچ نہ ہو سکتا ان تیرا وجود بھی ہو سی ہاں میرے بھائی بزرگ بس اس پرور دکھا رہے اللہ نے اپنے موضوع دی گفت کو کرم دا دیا خالق فرمے دے میں اللہ تو میرے 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 خالق فرمے دے خالق اکبر نے فرمایا میرے پاس رائے علماء اکرام اور بزرگ اندشریف لائے خالق اکبر نے پہلا وعدہ کی تا اپنے بندے دے اللہ اور اللہ پھین یاد رکھو میرے بندے میں اللہ تو اٹھنا وعدہ کرنا رزق من رزق دا وعدہ میں کرنا شکر دا وعدہ تو سیجھا کرو اور خالق فرمے رزق دے میری جنبہ داری ہے رزق میں اتا کر فروردگار عالم نے قرآن کریم در وعدہ کر کے فرمایا کہ یاد رکھو پیدا کرنا بھی میری صفت ہے تو رزق دا انتظام کرنا بھی میری صفت ہے جیسے قرآن کریم اتا مقامات فرما چکے پارو پارج بھی فرمی ماب من دابت الا علی رزق ہا اس کہنا عالم رزق اللہ دے ذمہ نہ ہو کیسے فرمی دا اللہ اللہ خلق سم راز کم تو اللہ جس دا پیدا کی تا پھر رزق دے انتظام کر دا کیسے وقت فرمی دا یا ایوہ ناس عبد رب اللہ خلق اللہ دی من قبل لعل لکم تتقون اللہ جا لکم العرض فرا شاو سما ابنا آو انزل من سما اما فاخر جا بھی من سم رزق اللہ کم جس فرمی دا عبادت کرو سل اللہ دی جس تان پیدا کیتا تو رحمان فرمی دے اس خدا دی عبادت کرو جس تا زمین دا فرش بن کے آسمان دا شامیان خیم کیتا فان سما رب ہے جس آسمان تو بار سن نازل کرن دا فاخر جاب ہی بین سمرات اس بار جز زریعت انگوریاں تے پھل پیدا کرن دا رزق اللہ کو مجد تو ہڈے واسطے پاکیز جیان رزق بڑھ میں دے مولا متقیان امیر خینات نے جو بلاغت اندر فرمار رہے اسپیہ کرن دے مولا متقیان فرمیدن تو یاد رکھ رزق دے پیچھو تُس پہ بھج دے پتن دھن لبے یا نل بے جیدہ رزق تو مقدر چیئے تُسا جتا ہو سو تو ہنو لاب کے راست لیکن مولا متقیان نے کی وضاحت اور جملہ فرمایا میرے آقا فرمیدن کی ہوگی بندہ کو جیڑا کم اللہ دے ذمہ آسی اس دی فکر ہی جیڑا کم ساڑھ ذمہ آسان اس دی فکر کوئی نہیں اللہ فرمیدن رزق دا میں رزق میں دے منا شکر تو آٹھے ذمہ دا رہی رزق اللہ دے منا شکر اللہ دے منا سرکار امیر کہنا دے کو لگ بندہ آیا تے آکھن لگا مولا تو سا جملہ فرمایا اور خدا نے بھی فرما چھوڑا جو میری جمہ داری اگر ایک بندہ کسی کمرے جو بند کھڑا ہو وے جس دے ہر پاس توجہ رہے میرے جملے سرکار سامنے شخص بندے کو ہجر کمرے جو بند کر دیتا جائے اس دے تمام دروازے لاک کر دیتے ونیا اس دے کھڑکیاں اس دے روشاندان بلکل مکمل بندہ کمرے کھڑا ہو سی اس در رزق کیسے پہنچ دائے امیر قینات دیکھ فرمید آقل دا علاج کر رستے تو اللہ اس بندے رزق دائیں تازام پہ آقل جو دری اور رستے تو اس بندے تک موت جا سک دی ہے جو کمرے بند ہے اس رستے تو اس بندے تک رزق جا رہے ہوں دائے اللہ نے رزق دی زمان دیتی ہے خالق فرمائے رزق میری ذمہ داری شکر کرنا تو ہٹی ذمہ داری علمائے کرام تشریف فرمائے دار جلسہ شکر یہ نہیں فرقہ تصمیع شروع کی دی شکر اللہ شکر اللہ معظوم نے بہت سارے وجو ہاتھ بیان کی دیا اور وقت نہیں ہے سرکان نے فرمایا شکر سبانی کرنا بھی شکر ہے اصل شکر ہے جو اللہ دے دیتے رزق اتھا خرچ کر جی خدا آکھ ہے یا جی چاہ اٹھا دی رضا اگر خلق پاس خرچ ہو دا پی پی سارے پتہ یہ شکر نہیں ہے ظاہر شکر اللہ جو میرے اللہ پی سب ہوں دیتا ہی لیکن شکر دا طریقہ ہے ویسے خرچ کرنا چاہی دا جیسے اور احمان چاہ پروردگار عالم نے پہلا وعدہ کی تا اپنے بندے دے نال اور اے ہی وعدہ کی خالق فرمائے رزق میری ذمہ داری اور شکر تو ہٹی ذمہ داری دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا میں وعدہ تو ہٹی نال کر دا تو اسی میرے نال کر و پروردگار علم دوسرے وعدہ کر دا خالق فرمائے دا جنت میری ذمہ داری اطاعت زمہ داری جنت دا وعدہ میں رحمان کر دا اطاعت دا وعدہ تو شکر اطاعت کر سو تتا میں جنت اتا کر سا وقت اترے میرے واجب القادر سامین میں دو حدیث پیغمبر سہارا لے سکتا اس جملے دن سرکار نے فرمایا سرکار فرمائے یاد رکھنا اللہ نے جنت ہر اس بندے واسطے بڑھائی اللہ دی اطاعت کرن والا ہوئے بھاو حبشی کیوں نہ ہوئے جنت اس بندے واسطے ہے اللہ دی اطاعت کرے بھاو حبشی کیوں نہ ہوئے غلام کیوں ہوئے شکل دا کوڑھا دا کوجہ کیوں نہ ہوئے پسترین خاندان دا کیوں نہ ہوئے اور سرکار نے دوسرے جملے فرمایا خلقت نار لمن قان عزل ولو قان سید وحسور فرمائے اللہ نے جہنم کو ہر اس بندے کے لئے بنایا ہے جو خدا کا نافرمان ہو اگرچہ سردار کیوں نہ ہو سید سردار کیوں نہ ہوئے بڑے خاندان مال کیوں نہ ہوئے بڑا پیسے اللہ مربع اللہ کیوں نہ ہوئے جو بندہ اللہ دا عطاعت گزار ہے غریب ہے اللہ اس وقت جنت مڑھائی جو خدا دا نافرمان بڑے خاندان کیوں نہ ہوئے اللہ اس وقت جہنم بڑھائی توجہ ہوئے دیکھ جمع اللہ وضاحت سردار موجود ہے غریب اسی پیسے موجود ہے رنگ سیاہ اسی سفید رنگ لوگ اور سوڑے لوگ موجود ہیں ہنٹ موٹے نصیب ایم موجود ہیں زبان لکنت اتشین نہیں پڑھ سکتا سین پڑھ سکتا سین آدم دے سون سرکار پیغمبر نے فرمایا خبردار اہل مدینہ تن کیا پتا بلال کون ہے فرمای سین بلال شین اند اللہ بلال دی سین اللہ دی شین سمجھ بہند مدرہ ترالی دارہ علمی جمع جلسے جمع عرص کرنے لگا دوسرے لوگ چھوڑو دوسرے لوگ یہ بحثہ کرنا مقصود نہیں میں ایک طالب لمح مزاج ہی نہیں کسے زیادہ دین پرستی کم ساڑھی بازمچ ساڑھے لوگ اندر بھی شخصیت پرستی کسرت نہ لے اور میں اس ادارہ علمی جلسے خدا رہا شخصیت پرستی چھوڑو خدا پرست بن جاؤ ظاہری دعوے انساڑے اسی بڑی مواحد ہیں نراست تین دعوے ظاہری دعوے میرے واجب القادر سام انساڑا جو اسی بڑے خدا پرست ہیں اسی بڑے مواحد ہیں ساڑھی توحید بتا اسے نہیں لگ سفر کر رات دکی بند مہمان وانج رہا شبہ نماز تیم تیم سورج نکلن تک میں نہ اٹھا نم کو مذبان اٹھائے دوسرا کہ جنا مولانا سے تیم مہمان انت نماز سے نماز اٹھا یا مہمان شخصیت پرست چھوڑ مول سفر لمبا کی تا ہویا تیم بچارہ تھکہ ہویا مولانا سٹھے چھوڑے نہ مجلس پڑھ نماز پڑھ مجلس پہ چھوڑ شخصیت پرست اپنے اندر خدا پرست پیدا کرو شخصیت پرستیاں چھوڑو مولانا تے علامات سائیوں رہا پڑھ سائیوں رہوں تو سفر کر توجہ ہے یا نہیں میرے پاس ہاں میرے واجب القادر سوامین اگر خدا پرستی ہے تو پھر دیکھو دین دی اطاعت کرن والا کون ہے اور دین دی انا فرمان یا کون جی عقیدہ سرگار امیر قینات نے فرمایا میرے شیعہ امتحان کرو اور مولان نے فرمایا پہلا موقع میرے شیعہ امتحان کران دے اگر نواز دواق داخل ہو جائے دنیا دا ہر کم چھوڑ مقرر خطابت روکے مدرس تدریس روکے خطیب خطابت روکے دکاندار اپنی دکان نماغ پڑے تو حلید شیعہ چھوڑ دے میرا لگ کجھ نہیں اللہ رسول اللہ صلی محمد عالم ازا گھٹی بھجائیو یہ روز آشور ہی پتہ نہیں ہو دا نو وار پڑھنے سے نماغ مغرب تو پہلے پڑھ دیسا آشور دا صلی امام حسین آئیم 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 صلی مجھ زندگیاں کیلی چیز درس پہلے نماغ جہازہ گزارش کر کے جا رہے شخصیت پرستیاں چھوڑو جہا شخصیت پرستیاں جو نکل سوں دین پرست من سوں خدا پرست من سوں وقت سچے مواحد من سوں نماغ آؤ تیری غربت کوئی نہیں سننا چاہ دا اگر گلہ گار تیری کوئی نہیں سننا چاہ دا مریض ہو گئے تیرے ڈوک کوئی نہیں سن دا نا اولاد نا بیوی نا بچے جدا کوئی سن دا رات ڈھال چکی ہوئے ڈھلی رات وعد آکے میرے نال راز و نیاز شروع کر دی گر میں رحمان سن دا بھی ہاں میں تیری قبول بھی کریں دا او دونی قرآن فرمی دا تم ان بلاوا میں تیرا بلاوا سن دا پھر تن جواب دی سید خلون جہنم آخر نفی اللہ فرمی محمد باقر علی السلام جیسے بندے نے پچھا ملو فرماؤ جو اس کہنات عالم سب تو افضل بندہ کون ہے سرکار نے فرمایا اس کہنات اللہ تن سب زیادہ پیارہ بندہ ہوئے جیسے اللہ کو زیادہ سوال کرے اللہ کو زیادہ منگے اللہ کو زیادہ پیار ہے مولا اس کہنات جیڑا اللہ کو نہ پسند ہو کون ریسر خیرف میں جیڑا اللہ کو نہیں مگ دعا نہیں کرے دو کترے دو کترے اللہ نے بڑے پسند پہلا کترہ شہید دے خوندہ جیدہ زمین دے ڈاندہ پی ہوند اللہ نے بڑے پسند دوسرا معاشروم فرمین رات دھلی ہوئے ہر کو شتہ پہ ہوئے بچے بیوی اولاد علاقہ سکھ دھلی رات دے بات وضو کر مسلک ہاتھ اللہ دے سامنے آکے یو کو جا کہ میرے گناہ دی خبر میرے بیوی کو میرے گناہ دی خبر میرے اولاد کو میرے رشتہ دار کو میرے گناہ یا دنیا تے قدمی ہون پیار رکھ دا آوان علی زندگی صحیح طریقے دن تو گزار میں اللہ تیری پہلی سندگی پاک اور فاقیدہ بنا کے تیرے تمام گناہ معاف کرے دا واجب القدر سامنے بس جا بندہ اللہ دی بارگائی جا جھوک جائے خدا دے سامنے آجائے اور اپنے گناہ دا اقرار جا کرے واتو رحمان پوچھ دا ہی نہیں جا میرا بندہ ہون تک رہی ہا کتھ آئی تک کریں دا کیا رہی چوتھا جملہ شہد میں ساری آرز نہ کر سکتا اپنے وقت اندر ختم کرنا چاہنا چوتھا جملہ اللہ نے فرمایا راضی تھے بیٹھے ہو نا چوتھے جملہ خالق اکبر نے وعدہ کر کے فرمایا من وصبر من فیصل میرے سبر تو ہاڑی زفر میں تو ہاڑی کیا ازمیشہ کرنی کدھیں غربہ دے ذری ازمیش کدھیں مال دے ازمیش کدھیں اولاد دے ازمیش کدھیں اولاد نہ نہ کدھیں کسی حوالے نہ کدھیں کسی حوالے نہ اللہ فرمی دے میں فیصل کر میں ازمیش کر سبر کر جاؤ اس وقت جمع سو نے فرمایا سبر دا ایمان نہ لو تعلق جسم دا سر دے نال تعلق جمع انسان دا جسم بغیر سر دے بیفیدہ ہون دے ایمان ایمان بغیر سبر دے بیفیدہ ہون ایمان کامل اسے لہ ایمان مکمل اسے لہ سبر کر سکتا ہوئے عزم شاہ تے الہی دے احضر حضرت ایوب سبر دا جائے دا چاہو کتنا سابر ہے ایوب پیغمبر سارے بیٹے مر گئے اللہ دے سامنے سار سجد جرا کیا دے میڈا اللہ جی تُو راضی ہو میں ایوب تیرے شکریہ دا خرم بعد کسی آگ سار بیٹا مکر سار بیمار پیلی دے ختم ایوب پھر سر سجد جرا کیا دے میڈا اللہ اگر تُو راضی تھی میں تیرے شکریہ دا خرم تیسرے بندے آکے تین کیتا زمین دے سختی تین پھاڑا آنگوریاں پیدا تین کیتیا ہوا تین چلائی بارش تین نازل کیتی اس ہکی دوتے کئی سٹے کئی دانہ مڑا کے اگر تیار کی تیار فصل گھن چھوڑ یہ ایمین کی فکر ہے جو رزق تیری ذمہ داری ہے ایوب شکریہ نے یاد رکھنا میں اللہ جو فیصلہ تو ہڑے حق کر دے تو ہڑا کم ہے اس رازی رہا ازمیشہ سبر کرنا ازمیشہ میری طرف ہوں سبر تو اور فیصلہ میرا رازی رہ رہ تو اولاد دے ماں تاہی رازی رہ اولاد نہ دے ماں تاہی رازی رہ سی اچھ دے رازی رہ بیماری جید رہ اللہ نے وعدے کی تر بندے نال تو بندے گول اپنے وعدے کی تر خلاص میری گفتگود آئے میرے واجب قادر صاحب نے اللہ نے فرمایا جنت ریز میری طرف ہوں شکر تو ہڑی طرف ہوں جنت میری طرف ہوں اطاعت تو ہڑی ذمہ داری اور دیسر وعدہ خالق نے فرمایا دعا منگڑا تو ہڑی ذمہ داری قبول کرنا میری ذمہ داری ازمیشہ میری طرف ہوں صبر تو ہڑی طرف فیصل میرے رازی تُس رانہ نے اپنی ساری گفتگود ہے نتیجہ پھر اسے جملے دے رہے خدا پرست بنو شکسیت پرستیت باہر نکلو خدا پرستی جدہ ساڑھے اندر آو اسی دین پرستی جدہ ساڑھے اندر آو اسی دین نے شمجھو اس دین جدہ ساڑھے تک پہنچا آسانی نہیں پہنچا اس دین لی باقا واس آدم تُلہ کے عیس تک کہ نبی پتر نہیں اجڑے جو میں دو جملے آکھنا چاہنا واجب القادر سامین چھتی ہیجری اچھ فرکار امیر قینات اپنی ادھی نو کوفے بولایا چالی ہیجری اچھ مولا امیر نو ضرب لگی باب شہادت تو بعد حسنین نے تیاری چکی تی واب سی مدینہ بنیو اس عرصے چھتی دو چالی تک چار سال دا کم بیش عرصہ اس عرصے علی دی علی مزاج بیٹھی شریکت الحسین عالم اغیر معلما بی بی نے کتنی عورتوں کو قرآن اور نانے شریعت پڑھائی انہ جو حکم بی دا نام سالوی دیکھو ارانی مررخ لے کیا بڑا پیار رہا علی دنال بھو قربہ تھس بی دنال جہ دنباب دی شہادت دے بعد حسنین تیاری کیتی سالوی ترزی ہویا آکھڑی مخدوم دے کھول تے آکھر لگی ہے بنت علی علی دی ویند پہ امدینہ کیا ممکن ہے جو مہت دنال لگی بنجا جہ اب ان دے میں بسم اللہ قرآم کیا اجازت دے میں توہڑے نال مدینہ بنجا کہ میں توہڑے بغیر نہ رہ سکتے اتنا عرصہ توہڑے کول قرآن پڑھوں تفسیر پڑھیں آقام دین سکھ دی رہیا میری توہڑے بغیر نہیں لگی بی بی یاد یہ سالوی یہ اختیار میں نہیں اس سالوی ٹردی ہوئی حسین دے قریب آئی دے آکھ لگی مولا اجازت دے حکم دے توہ میں اتیار ہی کروں میں اپنی مخدومہ دے نال اپنی آقا زادی دے نال شاگردہ ہاں میں بی بی دے میں بی بی نال مدینہ بنجا جی تھا خدمت کی مدینہ اپنی آقا زادی دے خدمت کر سا میرے آقا نے سرکار فرمی سالوی ویبانی شریع تا پترہ تُو عالم جوانی تے پہنچ گئی تیرا نال لیون منحصب نہیں میں تم اتنا دسنا چاہنا تھوڑے جائیں عرش بعد تیرا رشتہ ہو سی تیری شادی ہو سی خول دے نال مولا نے فرمایا سالوی پھر میں حسین مدینہ آدھ یہ مولت میں آقا زادی تو بغیر نہ رہ سکتی کیا ممکن ہے ایک قدر زیارت ہو سی اس سے میرے آقا نے فرمایا سالوی ایک ایڑا سن مولت چالی حجری فرمایا یاد رکھے ایک ایٹ حجری بارہ محرم وقت نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا سالوی چالی حجری سن ایک ایٹ حجری بارہ محرم شام میں حسین تیرا مہمان حسین سالوی یاد یہ مولا کتنے لوگوں دا کھانا پڑا ہوا تو ہڈے نال پوتر کتنے حسین بہرا کتنے حسین پیدل دے سوار کتنے حسین آیا سارے آسو مولا اے فرمو میری آقا زادی بھی آسی یا کوئی نا مظلوم کربلا دیا کھان فرمین سالوی مسجد حنان تک تا آمن سو جزا خمال جزا خمال غریب کربلا کھڑے فرمین دیا سالوی مسجد حنان تک زینب خبر آمن تیری گھر دا واد بس میرے واجب القدر سامین زمان گزر گیا مظلوم کربلا مدینہ پھر چھٹ گیا سو مدینہ آگیا کربلا حسین کربلا آیا صحیب کتاب لیکت دو محرم جدان آکھڑے نہ خولی سالوی سامنے سامان سفر چاہ کے تے آکھن لگا سالوی میرا سلام میں ویندہ پہ سفر جنگ سالوی آڈے کھولی خیال کرے شام آلے شریف آنے آدیت دوسرا خیال کرے جارہ تک تیری مرضی آج دو محرم جد دنبار محرم ہوئے گھر ضرور ولے میرے امام حسین دا میرے نرو میری زمدار یہ کھانا بنا چاہ کے دے تیری زمدار ہو شریف بس کھولی کر بلا پہنچا فرزان دے زہرہ دو محرم کر بلا دا میدہ دی چڑھا تے لہ گیا سائنب دے با لٹ پہ گئی یار محرم دی چڑھے بھیراد محبت سیور پہ 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 پھینڈ اٹھا دی کھڑتے بھیران نیزی دی چوجتے یہ دکوف دی مسجد ہنانج سر رکھے نہیں جی بسم اللہ کر آ جی بسم اللہ کر آ وقت نہیں ہے ماذرت نال اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماؤے ہکو وینڈ کر کے اپنے واجب الہترام بھائی نمیمبر دے ملگا اللہ توڑی عبادت قبول کرے مسجد ہنانج سر رکھے نہیں یہ شامل عبید اللہ اعلان کیتا ہے ہر کوئی سر چاہوے کل سر آسن تا انام دے سا ہر کے سر چاہ لے آخری سر بچ اکبر دے باب دا خولی آگے ان چاہے جی میں بے عدب قاری قرآن کو چیندیں یہ سر چاہ کے ٹرے ادو سالمی اپنا گھر سجائیں سونے سونے تخت لیں کھانے بنا دے آدھئی کوئی کھڑی بہران دا لہند دا بہران شامل اچانک دروازے جی جی باب ہو یا بھج دی آئی آدھ میڈ اللہ شال آئی دا میڈ مولا حسین جی دا خب اللہ آدھ میڈ اللہ شال آئی دا میڈ آک حسین جی دن دروازے دے آئی پوچھ دی کون خول دے دروازہ کھول پہلا سوال کر آدھ کیڑے رس دو آئیں آدھ کربلا جی دا سوچ د بیٹھ آدھ دی دس میڈ مولا حسین دی کوئی خبر آدھ مین نئی پتا جلدی گر مین آب سوال بنا مین بڑا تھککا ہو آی دی 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 آف دا بنا آدھ یہ دن آم آدھ دے دی آل ی د آس دے آم میڈ سوال سوال آم 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 مینی یا کان لائے ہولے ہولے آوازاد یا سالبیاں مینا وعدہ پورا اوہ میں کربلاد غریب حسینہ اوہ میں نے اکبر جائے پودر گس گئے پیڑی بھیڑ سے ور پا کے بستے دے حنانا حج روکم اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں ذکر فضائل و مسائل بیان فرما رہے تھے جناب مولانا انوار حسین نوری صاحب